ایک دن کی مندی کے بعد سٹاک مارکٹ نے پھر نیا ریکارڈ بنا دیا ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار ایک سو پندرہ پوائنٹس کا اضافہ ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو دس پوائنٹس پر بند ہوا کراچی سے رزوان عالم کی ریپورٹ ایک دن کا وقفہ سٹاک مارکٹ کی پھر بلند پرواز دوران ٹریڈنگ مارکٹ نے دو ہزار ایک سو پندرہ پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ دیارہ ہزار پوائنٹس کی تاریخی سطح کو بھی عبور کیا دو ڈرائیور مارکٹ میں ہوگا ایک میچل فنڈ اور ایک فارنرز تو اس کا مطلب ہے کر انڈویجل بیج بھی رہا تو اس کی سیلنگ ابزارب ہو رہی ہے تو یہ اچھی چیزیں مارکٹ میں لیکوڈیٹی بہت دو بلے بلے پروفٹ ٹیکنگ کے بائس مارکٹ ایک لاکھ دیارہ ہزار پوائنٹس کی سطح برقرار نہ رکھ سکی کاروبار کے اختتام پر ہنڈیڈ انڈیکس انیس سو تیرہ پوائنٹس بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو دس پوائنٹس پر بند ہوا سہتالیس ارب روپے مالیت کے ایک ارب آٹھ کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا کیمرامین عمران خان کے ساتھ سید رزوان علم سما کراچی آگے بڑھتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ دسمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ صدر مملکت کی طرف سے واپس بھیجوائے گئے آٹھ بلز زیرے غور آئیں گے مدارس ریجسٹریشن سے مطالق سوسائٹیز ترمیمی بل پر بھی بحث ہوگی مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی بھی متوقع ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ دسمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے واپس بھیجوائے گئے آٹھ بلز زیرے غور آئیں گے مدارس ریجسٹریشن سے مطالق سوسائٹیز ترمیمی بل پر بھی بحث ہوگی سوسائٹیز ترمیمی بل صدر کی طرف سے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا گیا تھا ابھی وقت ہو ایک بریک کا ساتھ ہوئیے گا ایک دن کی مندی کے بعد سٹاک مارکٹ نے پھر نیا ریکارڈ بنا دیا ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار ایک سو پندرہ پوائنٹس کا اضافہ ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو دس پوائنٹس پر بند ہوا کراچے سے رزوان عالم کی ریپورٹ ایک دن کا وقت پہ سٹاک مارکٹ کی پھر بلند پرواز دوران ٹریڈنگ مارکٹ نے دو ہزار ایک سو پندرہ پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ دیارہ ہزار پوائنٹس کی تاریخی سطح کو بھی عبور کیا دو ڈرائیور مارکٹ میں ہوگا ایک میچل فنڈ اور ایک فارنرز تو اس کا مطلب ہے کہ انڈویجل بیج بھی رہا ہے تو اس کی سیلنگ ابزارب ہو رہی ہے تو یہ اچھی چیزیں مارکٹ میں لیکوڈیٹی بولو بلے بلے پروفیٹ ٹیکنگ کے بائیس مارکٹ ایک لاکھ گیارہ ہزار پوائنٹس کی سطح برقرار نہ رکھ سکی کاروبار کے اقتدام پر ہنڈیڈ انڈیکس انیس سو تیرہ پوائنٹس بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو دس پوائنٹس پر بند ہوا سہتالیس ارب روپے مالیت کے ایک ارب آٹھ کروڑ شیئرز کا لین دن ہوا آگے بڑھتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ دسمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ صدر مملکت کی طرف سے واپس بھیجوائے گئے آٹھ بلز زیرے غور آئیں گے مدارس ریجسٹریشن سے مطالق سوسائٹیز ترمیمی بل پر بھی بحث ہوگی مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی بھی متوقع ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ دسمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے واپس بھیجوائے گئے آٹھ بلز زیرے غور آئیں گے مدارس ریجسٹریشن سے مطالق سوسائٹیز ترمیمی بل پر بھی بحث ہوگی سوسائٹیز ترمیمی بلز صدر کی طرف سے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا گیا تھا ابھی وقت ہو ایک بریک کا ساتھ ہوئی گئے گا